اسلام علیکم پیارے ویورز کیا حال چالے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خرید سے ہوگے اور میں پہنچ گئی ہوں گاؤں اور اب بھی شام کا ٹائم ہے اور میں تھوڑا سا باہر نکلی تھی کھیتوں کی طرف یہ دیکھیں یہ دیسی ہیں وہ لیمون دیکھیں لگے ہوئے اتنی اچھی خوشبو آرہی دیسی لیمون کی اور وہ سامنے قدو لگے ہوئے اور یہ سامنے کماد ہے اور ویورز یہ لگی ہے یہ مونگری جو کہ ابھی لگنا سٹارٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کچھ فصل مطلب بیجی ہوئی ہے نا تو ابھی وہ مطلب سٹارٹ ہو رہی ہے تو میں نے کہا ویورز کو دکھا دیتی ہوں ابھی یہ دیکھیں بالکل سورج گروہ ہو چکا ہے دیکھیں رات ہونے والی ہے اور بس ویسے ہی دل کر رہا تھا تھوڑا سباہی نکلنے کو کھیتوں میں تھنڈ بہت زیادہ ہے ابھی اتنی تھنڈ محسوس ہو رہی ہے نہیں آپ رہنے دن میں اس کو کر لیتی ہوں اچھا بیوز یہ دیکھیں یہ موفلیاں ادھر لگی ہوئی ہیں نا ادھر جگہوں پہ لیکن میں نے یہ اس کو اوپر کیا کیونکہ ابھی کچھیاں کوئی فائدہ نہیں ہیں لیکن آپ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے دیکھیں یہ دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو کر دیتی ہیں یہ دیکھیں موفلیاں لگی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی یہ دیکھیں اس طرح کے پودے ہوتے ہیں وہاں تک لگی ہوئی ہیں ادھر بھی یہ سپیشل برار کے لیے لگوائی ہیں اپنے نانا سے بول کے اس نے لگوائیں اور یہ دیکھیں اندر زمین کے اندر ہے کچھ چیز سے اس کو ہٹائیں تو موفلیاں نکلتی ہیں اور یہ دیکھو اور آپ نے کومنٹ میں مجھے بتانا ہے یہ مونگرے کون کون کھاتا ہے مجھے تو یہ پسند نہیں ہے میں تو نہیں استعمال کرتی اس کو لیکن یہ بنتے بہت اچھے ہیں اور اس کے فلاور بہت اچھے ہیں بینہ چلنا سٹارٹ ہوں ہیں یہ سبی وز یہ کماد بیچا ہوا ہے جو کہ گڑ نکلے گا اس کا اور وہ ٹیول ہے جو کہ چلنی رہا ساتھ وہ مکعی لگی ہوئی ہے چھلیوں والی اور دیکھیں شام کا منظر یہ کھیتوں کا ہماری یہ جو کھیتیں کتنا اچھا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کھیتوں میں کدو ہیں مونگریاں ہیں سبز مطلب وہ چھلیاں لگی ہوئی ہیں سٹا ادھر لگا ہوا ہے مطلب بہت اچھا لگ رہا ہے تھنڈ بھی اتنی لگ رہی ہے کہ میں نے پٹا مطلب پینا ہوا بایا تو اس میں تھنڈ محسوس ہو رہی ہے دیکھیں پیار بیوز یہ دیکھیں یہ دراخت کھڑے ہوئے ہیں کچھ ہمرود کے ہیں اور کچھ ڈیکوریشن اس کے لیے ہیں یہ دیکھیں وہاں تک ہے دور تک یہ سارا اور اتنا اچھا لگتا ہے ادھر کھڑے ہوکے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بلکل ایک خاموش سا محول ہے اور دل کو سکون دینے والا یہ تھنڈی جو ہوا ہے بلکل نیٹ ہے مطلب آلودگی سے پاک ہے یہ جو ہوا چلتی ہے ادھر اور مطلب تھنڈک میں جو محسوس ہو رہی ہے اور پیار بیوز یہ دھنیا ہے اور دھنیوں میں یہ لگے ہوئے ہیں لیمن وہاں سے سارے لیمن لگے ہوئے ہیں دھنیے میں اور یہ دھنیا جو کہ ابھی تیار ہو رہا کچھ حرصے میں دیکھنا کتنا بڑا بڑا ہو جائے گا دھنیا اور اس کی خوشبو اتنی اچھی آرہی ہے یہ دھنیا کی سرگیوں بکھانے میں یہ والا دھنیا بہت مدد کھانے کو ذائقہ دیتا ہے یہ دیکھیں اچھا پیارے بیوز مجدین ازادت ملیں گے پھر نیکس ویڈاگ میں اور میری ویڈیو کو فل ووش کرنا اور لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا اور بل آئیکن پرس ضرور کر دیں گے میرے ہر آنے والی کی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ تعالیٰ کر لاؤں گی کچھ چیزیں آپ کو وزٹ کروانی ہیں ابھی تو میں بس ادھر سے ادھر والے ایریے سے جا رہی ہوں پھر دوسرے والے ایریے سے آپ کو وزٹ کرواؤں گی اور اور اپنا رکھیا کا بہت زیادہ خیال اور مجھے رکھیا کے دعا میں یاد